لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے میں اس زمن میں آپ کو دروس دے چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کیا اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہے کیا میں گناہگار ہوں ایسی کیا وجہ ہے کہ میری نہیں سنی جاتے اور اس بات کو لے کر پھر لوگ اپسیٹ ہو جاتے ہیں ڈپریس ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں کیونکہ جو وہ مانگ رہے ہیں وہ انہیں مل نہیں رہا تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ شاید زندگی جو ہے وہ بیسی نہیں ہے جیسا انہوں نے تصور کیا گیا وہ ناخش سے رہنے لگتے ہیں اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کا رب جو ہے وہ ان کی نہیں سن رہا تو ایک ذہن میں ایک ہلچل سی کنفیوزن سی مچی رہتی ہے دیکھیں اس سوال کا جواب کچھ میں آپ کو یوں دینا چاہوں گا یہ میں کوئی کمپیرزن نہیں کر رہا کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات کسی چیز سے کمپیر نہیں ہو سکتی اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے کوئی اس کی نظیر نہیں ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے لا مثلہ لہو ولا مثالہ لہو لا نظیرہ لہو ولا شبیہ لہو لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب کسی چیز کو عطا نہیں فرماتا تو اس کو یوں سمجھیں کہ جب ہم کسی چیز کی کسی آثورٹی سے طلب کرتے ہیں چاہے بچپن میں ماباپ ایک آثورٹی ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد جو بھی آثورٹیف ہمارے ہاں لوگ ہوں فورسز ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ جب ہم مانگے ہمیں چیز مل جائے اچھا جب چیز نہیں ہمیں دی جاتی اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں نہ دینے والا کبھی یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے دے دینا قبلس وقت ہے وقت سے پہلے ہے یہ ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا کہ اس کو یہ چیز دی جا سکے کبھی دینے والا اس کو یوں نہیں چیز دیتا کہ یار یہ اس کے کام کی نہیں ہے یہ بیجا زد کر رہا ہے بیجا ایک چیز مانگ رہا ہے کبھی دینے نہ دینے والا دنیا میں تو ہم انسانوں سے مانگ دینا وہ ہمیں نہیں دیتے اپنی کسی زد کی وجہ سے اپنی کسی فہم کی وجہ سے لیکن بہرحال چیزیں کبھی نہیں بھی ملتی اب مثال کی چور پر چھوٹا بچہ باپ سے زد کر رہا ہے کہ اببا آپ نے نینے رنگ کی گاڑی لے لی مجھے تو ہرہ رنگ پسند ہے تو ایسا کریں اس کو واپس کر کے ہرے رنگ کی گاڑی لے لیں اور وہ کبھی زد پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے تو اب یہ ایک ایسی زد ہے جو آپ کہیں گے بچکانہ زد ہے آپ کی نظر میں بچکانہ ہے اس کی نظر میں بہت سیریس بات ہے اسی طرح کی چیزیں کبھی ہم اپنے رب سے مانگ لیتے ہیں اور ہمیں وہ چیزیں جیسے ہم نے مانگی ہیں ان کے ناملنے پر دکھ ہوتا ہے جیسے ہم نے مانی اس کو کسی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں وہ دے جو ہم مانگ رہے ہیں اس کے متبادل اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتا ہے اور کسی صورت میں ہمیں کوئی چیز اور طریقے سے مل جاتی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سن نہیں رہا یہ بات نہیں ہے وہ تو سن رہا ہے وہ تو سب کو سننے والا سب سننے والا سب جاننے والا ہے دراصل آپ اداس ہیں کہ آپ کو وہ نہیں مل رہا جو آپ مانگ رہے ہیں آپ اپنی مردی کا جو رسپونس مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا کسی کو بھی نہیں ملتا کبھی تاخیر سے ملتا ہے کبھی نہیں ملتا لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے بڑا رہیم ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ ضائع نہیں جاتا دنیا میں آپ کسی سے مانگتے ہیں وہ ضائع جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے ضائع نہیں جاتا وہ آپ کو یا یہاں مل جاتا ہے یا آخرت میں مل جاتا ہے اچھا یہاں پہ بھی کبھی رائٹ اوے نہیں ملتا کبھی لیٹ ہو کے مل جاتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے کبھی وہی چیز کبھی اس سے بہتر چیز اچھا مثال کے طور پہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ فلاں چیز دے دیں فلاں چیز دے دیں فلاں چیز دے دیں بڑا گڑ گڑا رہا ہے بڑا مانگ رہا ہے لیکن اس کو وہ چیز نہیں ملتی اس کو اس کے بجائے ایک اور چیز مل جاتی ہے جس کا اس کو ابھی احساس نہیں ہو رہا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ جو چیز ملی ہے نا یہ بہتر ہے اس چیز سے جو میں مانگ رہا اس وقت بڑا طلبتا ہے کہ یار یہ کیا ہے یہ بھی کوئی چیز ہے میں مثال سے سمجھاتا ہوں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ یار میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے اس لڑکی سے اس کی شادی نہیں ہوتی ہے جائز طریقے سے جا رہا ہے وہ کوئی ناجائز طریقے سے نہیں جائز نہیں ہوتی تبادل میں کسی اور لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ یار اس سے شادی ہو گئی میری اس سے کرنی تھی میں نے اس سے کیوں کرا دی اللہ تعالی نے میں نے تو وہ والی مانگی تھی اب وہ اس چکر میں پڑا رہتا ہے لیکن جیسے سے وقت گزرتا ہے نا اس کو ریالائز ہوتا ہے احساس ہوتا ہے کہ یار وہ میرے بچوں کی اس طرح کی پرورش نہیں کر سکتی تھی جیسے یہ کر رہی ہے اس کی یہ سوچ نہیں تھی جو اس کی سوچ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کہتا ہے کہ یار یہ جس طرح چیزیں سمال رہی ہیں نا وہ نہیں سمال پاتی وقت بہت چیزیں آپ کو ایج کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اس لیے بہت سارے چیزیں ہم نہیں پا کر فورا ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اچھا اس میں ایج فیکٹر کا مسئلہ بھی نہیں ہے میں نے کچھ بڑوں کو بھی دیکھا ہے وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں تو اب آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی بچکانہ چیز ہے شاید نہیں وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی آپ کو کوئی سکون نہیں ملا کہتے ہیں نہیں جی بس جو سکون ملا وہ تب ہی ملا جب شادی نہیں ہوئی تھی شادی کے بعد ہمیں کبھی کوئی خوشی نہیں ملی کوئی سکون نہیں ملا کہتے ہیں جی اولاد کی خوشی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اولاد دیئے جو بڑی سکسیس فل ہاں وہ ٹھیک ہے اولاد بھی ہے سب کچھ ہے سکسیس بھی ہے ان کی ہم دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں ان کے بچے بھی ہیں سارا کچھ ہے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جی وہ خوشی نہیں وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا خوشی کی ایک دیفنیشن تھی وہ ان کو اس طرح نہیں ملی جس طرح وہ چاہ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو اس طرح جس طرح وہ چاہ رہے تھے خوشی دی جاتی تو وہ بگڑ جاتے وہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کر کے ان کے آخرت سوار دی اور اس کے تبادل میں انہیں دوسری چیزیں دے دی لیکن وہ فہم کی بات ہے کوئی انسان نہیں سمجھ پاتا کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے صحت دے دیتا ہے آپ چیز مانگ رہے ہیں اس کے بدلے صحت دے دی آپ کو وہ صحت کے ذریعے آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو آپ اس چیز کو حاصل کر کے نہیں کر سکتے وہ چیز تو ایک چیز دے گی نا صحت تو آپ کو کئی چیزیں دے رہی ہیں کبھی کبھی آپ کے پیاروں پر سے بلائیں ٹل جاتی تو انسان کو اگر یہ سوچ لے نا انسان کہ میں کیوں میرا کیوں تو پھر خوش نہیں رہ سکتا میں آپ کو خوش رہنے کا ایک طریقہ بتاتا ہم کون ہیں اگر پوچھا جائے ہم کون ہیں تو انسان جواب دے گا میں فلا ہوں میں فلا ہوں میں فلا ہوں یہ مت کہو اس سوال کو پھر سنو ہم کون ہیں جواب ہونا چاہیے ہم اللہ کے غلام ہیں میں اردو کا لفظ غلام استعمال کر رہا ہوں عربی کا لفظ عبد ہے ہم اللہ کے غلام ہیں کیا ہے اس بات کو دہراؤ ہم اللہ کے غلام ہیں اور غلاموں کے نہ نام ہوتے ہیں نہ چاہ ہوتے ہیں غلام اپنے آپ کو اپنی آقا کی چاہ میں مٹا دیتا ہے وہ غلام ہوتا ہے جو انا پرست ہوتا ہے وہ نام کا غلام ہوتا ہے کام کا غلام نہیں ہوتا ہم نام کے غلام بنے ہوئے ہیں تو پھر خوش کیسے ہوں گے جو کام کا غلام ہوتا ہے اس کو آقا جو دے دے وہ خوش ہوتا ہے اور آقا جہاں اللہ کی ذات ہے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے اللہ اور بہت محبت کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے ہمیں اس کا پیار سمجھ نہیں آتا کبھی اس کی محبت کبھی سمجھ نہیں آتی کبھی سختی سے بھی ہمیں الائن کر دیتا ہے کبھی نرمی سے الائن کر دیتا ہے کبھی دے کے الائن کر دیتا ہے مرضی اس کی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کی مرضی لیکن وہ ظلم نہیں کرتا اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے اس کے باوجود وہ ظلم نہیں کرتا وہ کرم کرتا ہے رحم کرتا ہے ہمیں اس سمجھ میں نہیں آتا تو ایک لمحے کو اپنے آپ کو اس موڈ میں لے آؤ کہ میں غلام ہوں میں غلام اس ہستی کا غلام کی چاہ نہیں ہوتی غلام کی کوئی چاہ نہیں ہوتی اس کا رب جو اسے دے دے وہ خوش رہتا ہے اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے غلام مانگتا ہے اچھا لگتا ہے آقا غلام مانگتا ہے لیکن آقا کی مرضی جو دے دے اور آقا کو پتا ہے اس رب کو پتا ہے کس غلام کو کیا دے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور نیوے نیوے سر جھکائے چلتے رہو غرور نہ کرنا میں نہ کرنا میں مجھے نہیں مل رہا نہ کرنا یہ میں اور مجھے یہ تمہارا نفس بول رہا ہے یہ تمہارے نفس کی زبان ہے یہ تمہاری روح کی زبان نہیں ہے اپنے روح کو حاوی کرو نفس کو دباؤ پھر دیکھو کہ دنیا کتنی پیاری ہے دنیا کتنی پیاری ہے سے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو مشکلات ہیں یا یہ جو دل کی قدورتیں ہیں یہ خصہ ہے یہ مایوسی ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے پیاری سے مراد یہ ہے ویسے دنیا تو بے حقیقت ہے بے حیثیت ہے بے حیثیت چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں تو اپنے رب کے غلام بن کے زندگی گزارو اس کو انگریجی میں کسی نے کیا خوب کہا کہ بھئی جب تک یہ یوں 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 رہے گا تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ کبھی کبھی جواب نئی بھی ہوتا ہے اس نئی میں بھی چاہ ہوتی ہے اس نئی میں بھی چاہ ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں پھر آج کا درس ختم کرتے ہیں اس بات پر لیلہ مجنو کا نام آپ نے سنا ہوگا اب پتا نہیں اس واقعے میں حقیقت کتنی ہے یا نہیں لیکن اس میں سبق ایک ضرور ہے لیلہ بیمار ہوئی لیلہ تندرست ہوئی تو اس نے دعوت رکھی سارے عاشق لائن میں آگئے کھانا کھانے کے لیے ان میں مجنو بھی تھا لیلہ مجنو کو جانتی تھی کہ ایک دیوانہ ہے میرا جب سارے لائن میں لگے اور آگے آگے اپنے کٹورے کیے تو لیلہ نے اس میں کھانا ڈال دیا جب مجنو کی باری آئی تو اس نے کٹورا الٹا کر کے پھینک دیا مجنو کو کھانا نہیں دیا اور مجنو خوشی سے جھوم اٹھا لوگ پریشان ہو گئے کہ یار سب کو کھانا ملا تو خوش ہے تجھے کھانا نہیں ملا تو تو خوش ہے بھلا یہ کیا راز ہے کہنے لگا تم سمجھے نہیں سب کو کھانا ملا تو سب ایک کیٹیگری میں ہو گئے مجھے نہیں ملا تو میرے یار نے میرے ساتھ سلوک سب سے جدا کیا میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرے ساتھ سلوک سب سے جدا ہوا یہ میرے یار نے میرے ساتھ بڑا کرم کیا کہ مجھے سب میں نہیں شامل کیا تو بس جو محبت کرتے ہیں نا جو محبت کرتے ہیں جو پریم کرتے ہیں جو اس میں غرخ ہو جاتے ہیں پھر وہ کمپلین نہیں کرتے کمپلین نہیں کرتے بھری محفل میں دل چلائے نا جو عدب کا باسی ہو پس خموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں آزمائشیں آتی ہیں لائف is not easy سمٹائمز اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے یہ زندگی اور موت جو بنائی ہے اس میں آزمائش ہے لیبلوکم ایوکم احسنو عمال اور کہیں کہا کہ دیکھو ہم تمہیں کبھی بھوک سے کبھی خوف سے کبھی اور آزمائشوں سے کبھی تمہاری جانوں سے کبھی مالوں سے کبھی آسائشوں سے ہم امتحان میں ڈالیں گے اور وہ ڈالتا ہے اس کی مرضی اور بندہ وہی ہے جو ان اللہمع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا بندہ بنے جیسا کہ اس کا بندہ بننے کا حق ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا